اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیر خیر کے عصے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سبح آمین ناظرین آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ستائیسویں شب کے حوالے سے ہے شب قدر کے حوالے سے بہت ہی ناظرین زبردست عمل ہے بہت ہی طاقتور عمل ہے آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ لازمی جو ہے کرنا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل شب قدر ہے تو آپ نے شب قدر کی جو رات ہے کل یعنی کہ آپ نے اس میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے بہت ہی زبردست عمل ہے ناظرین بہت ہی طاقتور عمل ہے آپ نے اس عمل کو جو ہے کس طرح کرنا ہے میں وہ طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو ناظرین جیسا کہ یہ آپ کو ابھی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جو ہے اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ آپ نے سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وَاللَّهُ يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِنْ حِسَابُ وَاللَّهُ يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِنْ حِسَابُ ایک تسبیح آپ نے ان کلیمات کی پڑھنی ہے اور پھر آخر میں آپ نے سات مرتبہ درود پاک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے اسی رات آپ کا جو ہے جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں مرادیں ہیں جو بھی ہے رزق کے حوالے سے تنگی ہے پیسو کے حوالے کا پیسو سے کوئی مسئلہ ہے یعنی یہ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے ناظرین اور آپ نے اس عمل کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے اس عمل کو جو ہے نا پوری توجہ لگن اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ نے اس کو جو ہے پڑھتے رہنا اسی طرح آپ نے پورا دھیان جو ہے نا اپنی پوری جو لگن اب توجہ وہ آپ نے اس عمل کے اوپر رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پریشانی اگم تکلیفیں سب دور ہو جائیں گے اور رزق اور دولت کے حوالے سے تو یہ کمال کا عمل ہے بہت ہی زبردست عمل ہے میں نے خود بھی کیا ہے اور میں نے پچھلے سال بھی کیا تھا ناظرین یہ عمل اس سال بھی انشاءاللہ کروں گا تو آپ اس عمل کو جو ہے وہ لازمی جو ہے کریں سب لوگ کریں اور ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی جو ہے وہ بھلا ہو سکے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ایک زبردست ویڈیو آپ نے جو ہے نہ اس عمل کو جو ہے نہ کسی بھی سورج جو ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا آپ نے اس عمل کو لازمی جو ہے نہ وہ کرنا یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے التجاہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو کر کے ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں پلیز اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں